اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے توبہ کی قبولیت کی علامتیں ہُناکَ علامات تدلُّ عَلَى صِحَّةِ التَّوْبَةِ وَقُبُولِهَا وہاں کچھ علامتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں توبہ کے درست ہونے پر اور اس کی قبولیت پر یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں جو توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ واقعی کسی شخص کی توبہ قبول ہو چکی ہے وَحِیَا اور وَوْ مِمَّا يَسْتَعْنِسُ بِهِتَّعِبُ وہ چیز ہے جس سے معنوس ہوتا ہے توبہ کرنے والا وَيَفْرَحُ بِهِ اور اس پر خوش ہوتا ہے یعنی ان علامات کو دیکھ کر توبہ کرنے والا سکون محسوس کرتا ہے انس محسوس کرتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے لِأَنَّهُ بِوْقُوعِهَا يَعْلَمُ کیونکہ وہ ان کے واقع ہونے سے جانتا ہے انہو يسیر فِالطریقِ الصحیح کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے یعنی جب کوئی شخص یہ علامات دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کام کر رہا ہوں صحیح طور پر توبہ کر رہا ہوں اور میری توبہ قبول ہو رہی ہے الموصلِ الى النجات وہ راستہ جو پہنچاتا ہے یا پہنچانے والا ہے نجات تک والفوزی اور کامیابی تک یوم القیامتی قیامت کے دن ومن ہا ذہی العلامات اور ان علامتوں میں سے اولا نمبر ایک اول اَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ بَعْدَ تَوْبَتِ خَيْرًا مِمَّا كَانَ قَبْلَهَا کہ ہو جاتا ہے بندہ توبہ کے بعد بہتر زیادہ اچھا اس سے جو اس سے پہلے ہوتا ہے یعنی بندے کے حالت میں اس کی عبادت میں اس کے اخلاق میں اس کے کاموں میں بہتری آ جاتی اس کی زندگی میں امپروومنٹ ہوتی ہے اس کا وقت اب نیکیوں میں گزرتا ہے وَكُلُّ اِنسَانٍ اور ہر انسان يَسْتَشْعِرُ ذَالِكَ مِنْ نَفْسِهِ اس بات کو اپنے نفس میں اپنے اندر اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے یعنی یہ خوشی انسان خود ہی اپنے اندر محسوس کر سکتا فَإِذَا كَانَ بَعْدَ تَوْبَتِ مُقْبِلًا عَلَى اللَّهِ پھر اگر وہ توبہ کے بعد توجہ کرنے والا ہو اللہ کی طرف عالی الحمت عالی حمت ہو یعنی اس کی حمت بڑھ چکی ہو قوی العظیمت عظم پختہ ہو چکا ہو اس کی ڈیٹرمنیشن میں اضافہ ہو چکا ہو دَلَّ ذَالِكَ عَلَى صِدْقِ تَوْبَتِهِ وَصِحْتِهَا وَقُبُولِهَا تو یہ چیز دلالت کرتی ہے اس کی توبہ کی سچائی پر اس کے درست ہونے پر اور اس کے قبول ہونے پر یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کی دل کی قیفیت بدلتی اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی حمت بڑھ جاتی پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ کام کری نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں یہ کام تو نیک لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں لیکن جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی نیکی کرنے کی قوت آ جاتی اور پھر اس کا ڈیٹرمنیشن اور اس کا ارادہ بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈامرڈول نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی چوائس سے ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں ایک طورہ بائی برت مسلمان ایک وہ ہیں جو اپنی چوائس سے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اسلام کا راستہ صحیح طور پر اختیار کرتے ہیں تو ان کی حمتیں اور ان کے ارادے اور ان کے کام عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں اگر وہ واقعی صحیح معنی میں مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص لاعلم تھا جاہل تھا یا گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن جب اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد کی زندگی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی زیادہ قبی ہو جاتی فائدہ کی ہو جاتی اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی نمبر دو ثانیا اللہ یزال الخوف و مراقبت اللہ تعالی مساحبا لہو کہ مسلسل رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے خوف و مراقبت اللہ اور اللہ تعالی کی نگرانی کا احساس مساحبا لہو اس کے ساتھ رہنے والا یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے فوراں ہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے فَإِنَّ لَا قِلَ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ تَرْفَتْ عَيْنٍ پس بے شک آقل نہیں امن کرتا نہیں بے خوف ہوتا مکر اللہ اللہ کی چال سے ترفت عین ایک لمحے بھر کے لیے بھی فَخَوْفُهُ مُسْتَمِرٌ إِلَا أَن يَسْمَعَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكِّلِينَ بِقَبْزِ رُوحِهِ تو اس کا خوف مسلسل رہتا ہے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ملائکہ کا یہ قول سن لے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں یعنی وہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہوتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے نہیں وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری پکڑنا ہو جائے کہیں میں پھر سلپ نہ کر جاؤں کہیں میں پھر پلٹ نہ جاؤں یعنی وہ اپنے آپ پر بروسہ نہیں کرتا یا اوبر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں تو نیک ہوں اور مجھے کوئی چیز پسلا نہیں سکتی بھٹکا نہیں سکتی جو شخص جتنا سچا مومن ہوتا ہے اتنی یہ فکر مندی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمع کے رکھ تو فرشتوں کا قول فرشتوں کی بات جو اس کی جان نکالنے کے لئے آتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لئے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا یہ جملہ جب وہ سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے سورة حامی مسجدہ کی آیات سب نے پڑھ رکھی ہیں بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کریں جم جائیں ثابت قدمی اختیار کریں ان کے لئے کیا خوشخبری ہے تتنزلو علیہم الملائکت پرشتے ان پر اترتے ہیں اور خاص طور پر موت کے وقت جان لینے کے لئے جو پرشتے آتے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں اللہ تخافو مدڑو ساری زندگی تم نے درتے درتے گزاری اب ڈر ختم ہے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں وَلَا تَحْزَنُو غم بھی نہ کرو دنیا چھوڑنے کا یا کسی بھی چیز کے جانے کا کیا کہ جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا جو تمہاری مرضی تھی جو تمہاری چاہت تھی آج وہ پوری ہو جائے گی کیا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے راضیتا مرضیتا جیسے دوسری آیت میں آتا ہے اور وہ اب شروع بالجنت اور وہی اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی تو انسان جب جنت کی خوشخبری پاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خوت ہونے والوں کے چہروں پر ایک خاص طرح کی مسکراہت ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی یہ مسکراہت مرتے وقت تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو تکلیف کی تو ایک خاص قیفیت چہرے پر آ جاتی ہے لیکن ایسے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں کیوں مطمئن ہوتے ہیں کیوں پر سکون ہوتے ہیں کیونکہ انہیں یہ خوشخبری مل رہی ہوتی ہے اور ان کا خوف دور ہو جاتا ہے اللہم جالنا منہم کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جتنا جتنا دین کو پڑھتا جاتا ہے قرآن پڑھتا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خوف آتا جاتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے کہیں میری کسی بات پر پکڑ نہ ہو جائے لیکن جس وقت زندگی ختم ہو جاتا اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے تو وہی سے انسان کے سارے غم دکھ در تکلیفیں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے لوٹ رہا ہے وہاں اس کا خوف بھی چلا جاتا ہے زائل ہو جاتا ہے اور اس کا قلق اور بچینی اور تکلیف وہ بھی ختم ہو جاتی ہے قال ابو بکرن اس صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکرن اس صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو ان احدا قدمی فی الجنتی اگر میرے دو قدموں میں سے ایک جنت میں بھی داخل ہو جائے تو بھی میں اللہ کے مکر یا چال تدبیر سے بے خوف نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس بلالیا جاؤں جب تک پوری طرح اندر نہ ہو جاؤں اب ابو بکر صدیق کا خوف عام انسانوں کے خوف سے زیادہ ہے اس لئے وہ ابھی بھی عمل میں نہیں حتیٰ کہ جنت کے اندر پورے نہ چلے جائیں تو جتنا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے وَلْعَلَّ هَذَا اَسْتِعْشَارٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوبُ بَيْنَ اسْبَعِينِ مِنْ أَسَابِعِ الرَّحْمَانِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءَ اور شاید یہ محسوس کرنا یعنی اس بات کا اتنا زیادہ خوف ہونا کہ میرا کیا بنے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ہے اس حدیث کی وجہ سے ہے کیا الْقُلُوبُ دِلْ بَيْنَ اسْبَعِينِ دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں مِنْ أَسَابِعِ الرَّحْمَانِ رحمان کی انگلیوں کے يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءَ وہ انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اللہ سبحانو تعالی بندوں کے حالات جانتا ہے ہم اگر دین پر ہیں یا ہمیں اس سے محبت یا ہم اس راستے کو اپنائے ہوئے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کرم ہے انعیت ہے اور جس انسان کو جتنا زیادہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے اللہ کی پہچان اللہ کی دین کا راستہ وہ اتنا زیادہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور جتنا زیادہ کسی نعمت پر انسان خوش اور شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی ساتھ در آ جاتا ہے یاد رکھئے کہ نعمت پر خوشی کے برابر ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن نہ جائے یہ نعمت چلی نہ جائے کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ محبت مرے دل سے کم نہ ہو جائے کیونکہ یہ ڈر کہ یہ نعمت ہے میرے لیے کیونکہ هر نعمت کے ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک پین بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز مجھ سے چھن نہ جائے کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچیں آپ دیکھیں کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوتی لیکن بچوں کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے خوف کس چیز کا کہ کہیں یہ اس راستے سے نہ ہٹ جائیں دین کا راستہ نہ چھوڑ دیں یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی تو وہ دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے اسی طرح جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے قرآن کی دولت مل جاتی ہے اور پھر جنت کی فکر اور شوق اس کو لگ جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے یہ دل کا یہ احساس اور یہ خوشی اور یہ سکون مجھ سے چھن نہ جائے اور کہیں میرا دل نہ بدل جائے کیونکہ دل تو بدلتا رہتا ہے انسان کی چوائسز بھی بدلتی رہتی دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی کہ کبھی آپ کو بہت پسند ہوتی تھی اور اب وہ آپ کے لئے بہت نارمل ہے کبھی اس چیز کے لئے آپ تڑپتے تھے روتے تھے اور اب وہی چیز آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی جسے آپ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا ایک کھلونے کے لئے وہ اتنا عصرار کرتا ہے ایک وقت تھا وہ جب دیجیٹل گیمز شروع شروع میں آئی تھی مرد نہیں کیا نام تھا اس کا گیم بوائی اور اسی طرح جی ایسی کچھ گیمز تھی تو بجھ یاد ہے کہ اس وقت بچے کچھ ہو یہ کسی طرح مل جائے منتیں سماجتیں رونا دھونا خوش آمدیں کس بات پہ کہ یہ یہ گیم ہمیں لے دیں آج اس کو کون پوچھتا ہے آج آپ دیکھئے کہ اس کو کون پوچھتا ہے کسی بچے کو آپ کہیں کہ میں تمہیں گیم بوائی لے دیتی کیا خیئے گا وہ کہاں پھینک دے گا تنسان سوچتے ہیں وہی چیز اتنا روید ہوئے اور اب آپ دیکھیں اس کے لیے کیا اس کا حال ہے وہ کہیں وہ کبار خانے میں پھینکا وہ اس کو جی اس کو کلینے کے لیے تیار ہے آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو کریز ہے کہ ہمیں آئیپون لے دیں یا آئیپاڈ لے دیں کہ جس میں وہ اور لیٹسٹ ہو بس اب آپ دیکھیں کہ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھئے کہ پھر ان چیزوں کا حال کیا ہوگا تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی ہماری محبتیں چاہتیں ہماری ڈیزائر ہماری جو ایک پیشن ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ دل کی حالت بدلتی ہے چیزوں کی ویلیو بدل جاتے ہیں دین کے معاملے میں بھی یہ ڈر انسان کو رہتا ہے کہ کہیں میرا دل نہ بدل جائے اور وہ کب بدلتا ہے جب کمپنی تبدیل ہو جب مواقع نہیں رہتے ہیں انسان کے پاس یاد رکھئے کہ دنیا کی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا اس لئے اس سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے انسانوں کی محبت میں اونش نیچ ہوتی رہتی ہے کیونکہ انسان بدلتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں اس قرآن میں کوئی چینج نہیں یہ وہی قرآن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں وہی ان کے اخلاق ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے ہیں لہٰذا یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو ہی نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا اسے تعلق نہیں تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی تو ایک تو اس چیز کے ساتھ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو اور ہم حق کے راستے پر رہے تو پھر قرآن سے اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے اللہ والوں سے دین سے جڑ کے رہے تھامے رکھیں ان چیزوں کو تو پھر انسان کا خوف ذرا کم ہوتا ہے جسے آپ دیکھیں اکیلے آپ کہیں پر بھی ہوں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے لیکن آپ ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں چاہے دنیا کہ کسی کام میں تو آپ کو ایک سپورٹ ہوتی ہے ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے اسی گھر اسی بیڈنگ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے جب بہت سارے لوگ ہوتے تو فیلنگ اور ہوتی اسی جگہ کو آپ لے لیں کہ رات کے بارے بجے آپ کو یہاں اکیلے ویٹنا پڑے تو دل کی حالت وحشت کی حالت کیا ہوگی تو بلکل اسی طرح جب ہم دین کی مجلسوں کو ان رونکوں کو ان روشنیوں کو چھوڑ دیتے تو اندھیروں میں چلے جاتے ہیں اور ان اندھیروں میں بعض وقت آئیسولیشن میں بھی چلے جاتے ہیں کتنی لوگ ایسے کہ جیسے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا آہستہ 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 ان سے دور ہوئے تنہا ہو گئے اور پھر وہ اس ڈاکنس میں چلے گئے اور پھر وہ اس خوف کا شکار ہو گئے وہ اللہ سے دوری کا خوف اور آخرت کبھی فکر تو آتا ہی ہے بندے کو جس کو ایک دفعہ آخرت کا پتہ چل جائے وہ ٹوٹلی بے خوف تو نہیں ہو سکتا لیکن اپنے آپ کو ہلپ لیس اور انسیکیور بھی محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے ایک نئی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کے لئے لائف سپورٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی روح اور اس کا دل مر نہ جائے ثالثا تیسری چیز ان تحدث لہو توبت انکسارا فی قلبہ وذلن وتوادعا بین یدی ربیہ وہذا الانکسار والذل انفع للعبد من طاعات کثیرت یمن بہا علی ربیہ کما قیل رب معصیت اورثت ذلن وانکسارا ورب طاعت اورثت کبرا وغرورا ان تحدث لہو توبت کہ واقع ہو اس کے لئے توبہ انکسارا فی قلبہ اس کے دل میں عجزی اور انکساری کے ساتھ وذلن وطوادعا اور ذل بھی توازو کو ذلت ہمارے اردو میں معنی ذرا اور ذلیل کے نگٹو معنی چلا جاتے یعنی توازو ہمبلنس وطوادعا بین یدی ربیہ اپنے رب کے سامنے یعنی انسان جب توبہ کرے تو اپنے رب کے سامنے یعنی اپنی حیثیت وہ کچھ نہ سمجھے اور اس کے اندر ایک توازو ہو اور ایک آجزی اور انکساری کی قیفیت ہو اور رب کے لئے شکر گزاری ہو یعنی یہ توبہ اس کے اندر آجزی پیدا کرے تکبر نہیں اور یہ آجزی اور انکساری بندے کے لئے بہت فائدہ مند ہے بہت سی اطاعت سے جن کے ساتھ رب اس پر احسان کرتا ہے یعنی اللہ کے راستے پر چلنا اور پھر دل میں کوئی تکبر نہ ہونا اور اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کچھ نہ سمجھنا اور اس پر راضی نہ ہو جانا اور اس پر کوئی فخر اور غرور نہ ہونا یہ بڑی بڑی اطاعت سے بہت بہتر کیفیت ہے یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے چھوٹا سا کام کر کہ اس کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے بڑا بھی کام کر لے تو حقیقت پر اپنے دل میں کہتا ہے کہ ابھی تو حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا ابھی کچھ نہیں کیا ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے اور اگر توبہ کر کے وہ نیکی کے رستے پر آتا ہے تو وہ دوسرے لوگ جو اس کے پچھلے ساتھی تھے ان کو حقیقت نہیں سمجھنا شروع کر دیتا کہ میں ان سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں اور میں ان سے بہتر ہو گیا ہوں اور وہ سب تو بہت خراب لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ تڑپتا ہے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے ان کو بھی اس رستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے کماقیلہ جیسے کہ کہا گیا رُبَّ مَعَسِيَتٍ کئی بُرائیاں یا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں اَوْرَثَتْ ذُلَّن وَنْكِسَارَ جو بندے کو ذلت اور انکسار دیتے ہیں وَرُبَّتَعَتٍ اور کچھ اطاعت کے کام ایسے ہوتے ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں اَوْرَثَتْ قِبْرًا وَغْرُورًا جو بندے کے اندر کے بعد انسان کے اندر ایک آجزی کی کیفیت آجائے ہمبلنس آجائے کسی قسم کا غرور و تکبر نہ ہو کیونکہ وہ نفس کا دھوکہ ہے رابعاً چوتھی بات اَنْ يَسْتَعْزِمَ الْجِنَایَتَ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْهُ وَإِنْكَانَ قَدْتَعْوَ مِنْهَا اَنْ يَسْتَعْزِمَ کہ وہ عظیم یعنی بڑا سمجھے اَلْجِنَایَتَ اُسْ گُنَاہَ جُرْمَ اللَّتِي صَدَرَتْ مِنْهُ جو اُس سے واقع ہوا وَإِنْكَانَ اگرچہ ہو وہ قَدْتَعْوَ مِنْهَا اُس سے توبہ کر چکا یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اُس گناہ کو وہ بہت بڑا سمجھے اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھے اور گناہ کو بڑا سمجھتا رہے کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ تم تو بہت نیک ہو گیا ہو تم تو بہت چینج ہو گیا ہو اور ایسے فوراں سوچے کہ میں کیا تھا میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا تو یہ چیز اس کے اندر ایک آجزی کی قیفیت پیدا کر دی انسان اس وقت اپنا کمپاریزن ان لوگوں سے نہیں کرے گا جو ابھی تک اس راستے پر وہ ان سے کرے گا جو بہت پہلے نیکی کے راستے پر آگئے تھے اور ابھی وہ ان کے مقابلے میں تو بہت پیچھے ہیں بہت چھوٹا ہے تو یہ چیز انسان کو اپنے ٹکانے پر رکھتی ہے وَيَكُونُ ذَلِكَ اور یہ ہوگا بِتَعْزِيمِ الْأَمْرِ وَالْآمِرِ وَالْتَصْدِيقِ بِالْجَزَائِ اس کام یا معاملے کی تعظیم کے ساتھ اور حکم دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی جزا یا اس کے انعام کی تصدیق کے ساتھ قال تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے ذَلِكَ یہ بات وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے یعنی یہ آجزی کیسے پیدا ہوگی اور اپنے گناہ کو انسان کب بڑا سمجھے گا جب انسان اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والا ہوں اللہ سبحانو تعالی کو اہمیت دینے والا ہوں اور اس نے جو جزا یا سواب یا بدلہ رکھا ہے اس کو سچ سمجھتا ہوں پھر وہ اللہ تعالی کے احکامات کی رسپیکٹ کرے گا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا وَقَالَ ابْنُ مَسُعُدٍ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابنِ مَسُعُدٍ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایک پہاڑ کے نیچے وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پہ گرنا پڑے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَادْ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ اور بے شک گناہگار شخص فاجر شخص وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے ایک مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر سے گزر گئی ہوئی یعنی ناک پہ آ بیٹھی اور پھر اس نے اڑا دی مرہ مرہ گزر گئی وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ اسی لئے بات سلف نے کہا لَا تَنظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِئِئَةِ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو وَلَا كِنِنْظُرْ إِلَى عَزَمَةِ مَنْ عَسَيْتَ لیکن اس کی عظمت کو دیکھو ذہن میں رکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو اہمیت نہ دینا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اس کو معمولی سمجھنا یہی تو اصل برائی ہے یہی تو کسی گناہ کو بڑا کر دیتی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا کوئی بھی حکم چاہے نماز ہے یا زکاة ہے یا کوئی بھی جب انسان نہیں مانتا یعنی سوچے کہ اچھا کوئی نہیں یہ ایک نمازی کی تو بات ہے نہیں وہ دیکھے کہ کس کا حکم ٹال رہا ہے کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے اس کے جس کے سامنے جا کے ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا خامسا پانچویں چیز من علامات قبول التعبت ایدن توبہ کی قبولیت کے علامات میں سے یہ بھی ہے اَنْ يَحْذَرَتَّائِبُ مِنْ عَمْرِ لِسَانِهِ کہ توبہ کرنے والا اپنی زبان کے معاملے میں ڈرے یعنی زبان کے معاملے میں بہت ڈرتا ہے یہ بہت جلدی سلپ ہو جاتا ہے فَيَحْفَذُهُ مِنَ الْقَذِبِ وَالْغِيبَتِ وَالنَّمِيمَتِ وَفُضُولِ الْقَلَامِ تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے چھوٹ سے غیبت سے چغلی سے اور فضول باتوں سے وَيُشْغِلُهُ بِذِکْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَتِ کِتَابِ اور اسے مشغول رکھتا ہے اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت سے نمبر دو اَيَّحْذَرَ مِنْ عَمْرِ بَطْنِهِ وہ اپنے پیٹ کے معاملے سے ڈرتا ہے فَلَا يَا أَكُلُوا إِلَّا حَلَالًا نہیں وہ کھاتا مگر حلال نمبر تین اَيَّحْذَرَ مِنْ عَمْرِ بَصَرِهِ وہ اپنی آنکھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے محتاط ہے فَلَا يَنْظُرُوا إِلَى الْحَرَامِ وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا وَلَا إِلَى الدُّنْيَا اور نہ دنیا کی طرف بِأَيْنِ الرَّغْبَتِ فِيهَا اس کی طرف رغبت رکھتے ہوئے یعنی دنیا کی حسرت دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر شوق اور محبت وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا پھر نمبر فور اَيَّحْذَرَ مِنْ عَمْرِ سَمْعِهِ وہ اپنے کان کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے فَلَا يَسْتَمِعُ لَا مَأَسِيَةِ آلَاطِ تَرْبٍ وَلَحْبٍ تو نہیں وہ سنتا آلاتِ ترب و لحب کو یعنی ایسی چیزوں کو جو محض انٹرٹینمنٹ ہو ترب و لحب کے آلات کو یعنی اس کا دل پھر میوزک میں نہیں لگتا وَلَا إِلَا قَذِبٍ وَغِيبَتٍ نہ جھوٹ اور غیبت میں نمبر فائیب اَيَّحْذَرَ مِنْ عَمْرِ يَدِهِ وہ اپنے ہاتھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے فَلَا يَمُدُّهَا إِلَى الْحَرَامِ وہ انہیں حرام کی طرف نہیں لے جاتا پھیلاتا وَإِنَّمَا يَمُدُّهَا إِلَى مَا فِيهِ تَعَتُ اللَّهِ عَزَّبَجَلَّ اور وہ ان کو پھیلاتا ہے یا ان کو بڑھاتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کی اطاعت کے ہوتے ہیں یعنی اپنا ہاتھ میں ہی ڈالتا ہے جہاں اللہ کی فرمبرداری اور نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے نمبر سیکس اَنْ يَحْذَرَ مِنْ عَمْرِ قَدْمَيْهِ کہ وہ اپنے قدموں کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے فَلَا يَمْشِي بِهِمَا إِلَى مَوَاطِنِ الْمَلَاہِ وَالْمَعَاسِ تو نہیں وہ چلتا ان کے ساتھ طرف خیل کود اور گناہوں کے کاموں کے یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے اور نافرمانیوں کے مقامات کی طرف نہیں چلتا بَلْ يَمْشِي بِهِمَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْجِحَادِ وَمَوَاطِنِ الْتَعَاتِ بلکہ وہ چلتا ہے ان قدموں سے مسجدوں کی طرف جہاد کی طرف اور اطاعت کے مواقع کی طرف یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے نمبر سیون اَنْ يَحْذَرَ مِنْ عَمْرِ قَلْبِهِ وہ اپنے دل کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے فَيُطَحِرَهُ مِنَ الْعَدَاوَةِ الدُّنِيَوِيَتِ وَالْبُغْزِ مِنْ عَجْلِ الدُّنِيَا تو وہ پاک کرتا ہے اس کو دنیاوی اداوے سے یعنی دنیا کی خاطر جو دشمنیہ پال رکھی ہیں ان سے وہ بچتا ہے وَالْبُغْزِ اور بُغْز وَالْنَفْرَت مِنْ عَجْلِ الدُّنِيَا دنیا کی خاطر جو اس کے اندر ہوتی وَيُطَحِرُهُ مِنَ الْحَسَدِ وَسَائِرِ الْعَافَاتِ اور وہ اس کو پاک کرتا ہے حسد سے اور ساری آفتوں سے یعنی اپنے دل کو ساف ستھرا رکھتا ہے وَيَجَعَلُ فِيهِ شَفَقَتَ وَالْنَسِيخَتَ وَالْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْزَ فِي اللَّهِ اور وہ اس میں شفقت اور نصیحت خیر خواہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے نمبر ایک اَيَّحْدَرَ مِنَمْرِ تَعْتِ کہ وہ ڈرتا ہے اپنی اطاعت کے معاملے میں نیکیوں کے معاملے میں وَيَجَعَلُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهِ تو وہ انہیں خالص اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام بندوں سے نہ وہ اس کا شکریہ چاہتا ہے نہ جزا چاہتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اِنَّمَا نُتِعْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تو تمہیں اللہ کے چہرے کیلئے کھلاتا ہے ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ نہیں چاہتا ہے وَيَجْتَنِ بُرْرِّيَا عَوَسْسُمْعَتَا اور وہ ریاکاری اور شہرت سے بھی بچتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیں علامات توبہ کی قبولیت کی جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ظاہر و باطن کے معاملے میں کس قدر محتاط ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور یہ توبہ اس کے اندر آجزی پیدا کرتی ہے اسے نیکی کا کوئی غرور یا تکبر نہیں ہوتا حسن بسری کا قول ہے اَتْتَوْبَةُ النَّسُوح خالص توبہ کیا ہوتی ہے نَدْمٌ بِالْقَلْم دل کی شرمندگی دل سے شرمندہ ہونا اپنے گناہ پہ وَاسْتِغْفَارُن بِالْلِّسَان زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا وَتَرْقُن بِالْجَوَارِح اور اپنے آزا سے اس غلط کام کو چھوڑ دینا اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے سارے جسم کو اس سے موڑ لینا یہ مثلاً اگر کسی کو فون پر کوئی ایسی باتیں کرنے کی عادت تھی یا کچھ میسیجنگ یا چیٹنگ کی بری عادت تھی یا کوئی فضول چیزیں دیکھنے کی ایڈکشن میں تھا جیسے پونگرافی مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کرتے رہتے ہیں اور جو گناہ سامنے ہوتا ہے تو لوگ بھی اس پر پکڑتے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو این قریب گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے ایسے میں انسان جب صرف اللہ کے ڈر سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے اپنی انگلیوں کو روک لیتا ہے اپنی نگاہوں کو روک لیتا ہے ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیتا ہے تو یہ ہے دراصل طوبہ نئی زندگی اختیار کرنا وَإِدْمَارٌ اللَّهْ يَعُدَ اور دل میں یہ بات رکھنا کہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا اس راستے پر آج کے بعد مجھے کبھی اس رسلے پر نہیں مجھے کبھی اس شخص سے کانٹیکٹ نہیں کرنا مجھے کبھی اس شخص کے ساتھ باہر نہیں جانا میں یہ راستہ نہیں اختیار کروں مجھے ایسے دوستوں سے نہیں ملنا کہ جو مجھے حرام کاموں کی طرف لے جائیں وغیرہ وغیرہ جو بھی جس کسی کا مسئلہ ہر کوئی اس کو سوچ سکتا ہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے نمبر سکس قول الفضائل ابن عیاد فضائل ابن عیاد کا قول ہے کل حزن یبلا الہ حزن الطائب ہر غم فنا ہونے والا ہے توبہ کرنے والے کے غم کی طرح یعنی توبہ کرنے والے کے اندر جو غم ہوتا ہے جو ریگریٹس ہوتی جو شرمندگی ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو ڈپریشن ہوتا ہے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی غم غمی نہیں ہوتا باقی سارے غم چھوٹے ہیں اس غم کے مقابلے کیونکہ اس میں انسان کی حالت غیر ہوتی ہے کسی بھی نشہ چھوڑنے والے کی حالت کو دیکھیں سوچیں کہ اس پر کیا گزرتی قول ربی ابن خثیم ربی ابن خثیم کہتے ہیں اتدرونم الداؤو والدواؤ والشفاؤ کیا تم جانتے ہو کہ بیماری اور دواؤ اور شفاؤ کیا ہوتی ہے قالو لا کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں معلوم قول ادداؤ الذنوب کہا کہ بیماری تو گناہ ہے والدواؤ والاستغفار اور دواؤ استغفار کرنا والشفاؤ اور شفاؤ انتتوبہ کہ تم توبہ کرلو تم لا تعود پھر تم کبھی واپس نہ لوٹو یعنی گناہ بیماری ہے استغفار دواؤ ہے اور توبہ شفاؤ ہے کہ واپس نہیں جانا ادھر نمبر ایک قول تلق بن حبیب تلق بن حبیب کا قول ہے اِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ آزَمُ مِنْ اَنْ يَقُومَ بِهَا الْعَبْدُ فَأَسْبَحُوا تَائِبِينَ وَأَمْسَوْ تَائِبِينَ اِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ بے شک اللہ کے حقوق آزم زیادہ بڑے ہیں مِنْ اَنْ يَقُومَ بِهَا الْعَبْدُ اس سے کہ بندہ ان کو قائم کر سکتے ہیں فَأَسْبَحُوا تَائِبِينَ تو وہ صبح کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے وَأَمْسَوْ تَائِبِينَ اور شام کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے تو جب ہم حق میں کتاہی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے اس کی کمی اس کتاہی کا کیسے پورا کیا جائے گا توبہ کے ذریعے کہ انسان پھر صبح و شام توبہ کرے ایسے میں انسان کو اپنی نیکی پر کبھی غرور نہیں ہوگا پھر کہ میں بہت نیک ہوں کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا میں نے حق ادا ہی نہیں کیا عبادت کا تو اس لئے مجھے توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے نمبر نائن قول شقیق البلخی شقیق بلخی کا قول علامت التوبتی توبہ کی علامت کیا ہے البکاؤ علامہ سلم رونا اس پر جو گزر گیا وَالْخَوْفُ مِنَ الْوُقُوعِ بِالْذَمْ اور اس بات سے ڈرنا کہ گناہ ہمیں نہ پڑ جائیں وَحِجْرَانُ وَإِخْوَانِ السُّوءِ اور برے دوستوں کو چھوڑنا وَمُلَازَمَتُ الْأَخْيَارِ اور نیک لوگوں کے ساتھ لگ جانا ملازمت یعنی ملازم ملازمت اسی قرام ہے نا کہ ساتھ ساتھ رہنا ان کی کمپنی اختیار کرنا تو توبہ کس طرح ہوتی ہے علامتیں کیا ہے جو توبہ کرتا ہے اس کی سمٹمز کیا ہے نمبر ایک رونا دھونا کسی اس پر ماں صالح جو پیچھے گزر گیا نمبر دو وَالْخَوْف مِنَ الْوُخُوِ فِى الزَّمْ اس بات کا خوف یہ پھر نہ کر بیٹھیں یہ ڈر لگا رہے کہ دوبارہ نہ پلٹ جاؤں نمبر تین بری کمپنی کو چھوڑ دینا برے دوستوں کو چھوڑ دینا یا اس جگہ کو چھوڑ دینا اس کام کو چھوڑ دینا جہاں انسان اس مسئیبت میں پڑتا ہے اور یہ سب کچھ کس طرح پوسیبل ہے جب آپ اپنی کمپنی چینج کریں ملازمت الاخیار نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چمٹ جانا نمبر ٹیم قولو ابی علی الرعوضباری ابو علی الرعوضباری کہتے ہیں من الاغتراری یہ بات دھوکے میں سے انتسیعہ کہ تم برا کرو فیحسنو علیکہ پھر تم سے اچھا کیا جائے فتترکو التوبت توہو من پھر تم چھوڑ دو توبہ کو یہ خیال کرتے ہوئے اس وہم میں مبتلا ہو کر انکا تسامحو فی الحفوات کہ چھوٹے مٹی غلطیوں میں تمہیں معافی دے دی جائے گی تسامحو یعنی تمہاری معافی ہو جائے گی فی الحفوات چھوٹ چھوٹی سلپس میں اور پھسلنے میں اور غلطیوں میں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے خیر ہے خیر ہے کرتے کرتے ہو انسان وہ دور جائے پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ جب قدم پھسلتا ہے اور بعض اوقات پھسلنے سے آپ نے دھوکہ گا کتنی شدید قسم کی انجریز ہوتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت دور تک پھسل کے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات صرف چھوٹی سی سلپ بہت بڑی مسئیبت کا سبب بن جاتے ہیں ذرا سا آپ بیلس ہی قائم جائے جاتا ہے اور گھٹنر ٹویسٹ ہو جاتا ہے کئی دن آپ بستر پر پڑ جاتے ہیں کرچس پر آ جاتے ہیں بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بھی انسان کو بہت دور تک خرابی میں لے جاتی ہے اس لئے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے تو اس دھوکے میں نہ پڑھیں کہ ہم جو بھی کریں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا نمبر گیارہ قول لقمان لبنہی لقمان کا اپنے بیٹے سے کہنا یا بنی لا تو اخر توبہ اے میرے بچے توبہ میں تاخیر نہ کرو فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَتًا کیونکہ موت تو اچھانک آ جاتی ہے آپ میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سن رکھا ہوگا یا کوئی اس کے قریبی رشتہ داروں دوستوں میں کوئی ایسی ڈیتھ ہوئی ہوگی جو بلکل اچانک تھی صحت مند انسان کی کوئی شیئر کرنا چاہے گا بلکل اچانک ڈیتھ کہ جس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں گمان ہی نہیں فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَتًا لا تو اخر توبہ توبہ میں دیر نہ کرو کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نمبر ٹویل قَوْلُ أَبِي بَكَرِنِ الْوَاسِتِي ابو بکر الْوَاسِتِي کا قول ہے اَتْتَأَنِّي فِي كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٌ إِلَّا فِي ثَلَاسِ خِصَالٍ آجتہ کی ہر چیز میں اچھی ہے سوائے تین چیزوں کے تانی ہوتا ہے ٹائم لے کے کام کرنا ٹیک یور ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں وَذَكَرَ مِنْهَا تَوْبَةَ اِنْدَ الْمَعْسِيَةِ اور اس میں ان تین میں سے ایک توبہ کا ذکر کیا گناہ کے وقت یعنی ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کر لے انسان ساتھ کے ساتھ فوراً نمبر ٹھرٹین قَوْلُ اِبْرَاہیم ابنِ اَدْهَم ابراہیم بن اَدْهَم کا قول ہے مَنْ اَرَادَتْ تَوْبَةَ فَلْيَخْرُجْ مِنَ الْمَغَالِمُ جو توبہ کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ ظلم کرنے سے باہر نکل آئی یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم ہوئے ہیں ان سے معافی تلافی کر لے وَالْلِعَدَعْ اور چاہیے کہ چھوڑ دے مُخَالَتَ تَنَّاسِ لوگوں سے مِل مِلَا اَعِفِ الشَّرِّ یعنی شر میں شر کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دے وَإِلَّا لَمْ يَنَلْمَا يُرِيد ورنہ وہ نہ پا سکے گا جو وہ چاہتا ہے وہ چیز حاصل نہیں کر سکے گا یعنی توبہ نہیں ہو سکے گی کیونکہ اگر لوگوں سے وہ ملتا رہا جس کمپنی میں وہ غلق کام کرتا ہے اگر پھر انہی سے جا دوبارہ ملا تو پھر وہ توبہ نہ ہوئی نمبر چودہ قولُو يَحْيَ بْنِ مُعَاد یحْيَ بِن مُعَاد کا قول ہے جس چیز نے لوگوں کو توبہ سے روک رکھا ہے وہ لمبی امیدیں ہیں یہ کریں گے پھر وہ کریں گے پھر وہ کریں گے وَعَلَامَتُ تَعِبِ اِسْبَالُ الدَّمْعَاتِ اور تائب کی علامت آنسو کا بہنا ہے آنسو بہانہ ہے وَحُبُّ الْخَلْوَتِ تنہائی سے محبت ہونا وَالْمُحَاسَبَةُ لِلنَّفْسِ اپنی ذات کا محاسبہ کرنا اِنْدَكُلِّ حَمَّتٍ ہر ارادے کے وقت یعنی ہر غلط کام کا جب ارادہ وہ کرے تو فوراً اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لے اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اس وقت تک صحیح توبہ نہیں کر سکتا جب تک خود اپنے آپ پہ چیک نہ رکھے کوئی کسی کو کتنا پکڑ سکتا اگر کوئی گرنا ہی چاہ رہا ہے